بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیلی ایسی ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیلتہ فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت ہی انتہائی ایک اہم ویڈیو ہے وہ یہ ہے میرے ناظرین کہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس زمانے میں اس وقت ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ فتنے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے یعنی کہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہمارے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہماری معیشت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہمارے یعنی گھر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر یہاں تک کہ خاندانی نظام کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں تو حملے میری ناظرین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسا کہ مریشتیں تباہ ہو رہی ہیں یعنی کاروبار خراب ہو رہے ہیں تھپ ہو رہے ہیں اور جنگیں لگی ہوئی ہیں تباہی ہیں ہر طرف تو ایک حملے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ روحانی حملے ہوتے ہیں شیطان اور شیطان کے چلے کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑتے ہیں نہ چھوڑیں گے جہاں سے انہیں کے مسلمانوں کو سکون مل سکے تو وہ روحانی حملے آپ کے اوپر کالے جادو کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہے مسلمانوں کو پتا بھی نہیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو ایسی ویڈیو پہلے نہیں ملی ہو جو آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے ناظرین جب وہ جادو کے ذریعے سے حملے کرتے ہیں تو کسی کا نام لے کر نہیں کرتے وہ مسلمانوں کو تارگٹ یعنی کہ تمام امد مسلمہ کو تارگٹ بنا کے حملے کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو جادو کے ذریعے سے ایک جادو کے ذریعے سے جنات بھیجے جاتے ہیں اور پھر ایک ہوتے ہیں جو جنات خود با خود کسی کے اوپر آ جاتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے تو جادو کے ذریعے سے جنات کو بھیج کر ہمارے اوپر جو ہے وہ حملے کروائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر آپ یہ کہیں گے یہ تو impossible ہی نہیں ہے یہ آپ اس بات کو کئی لوگ نہیں مانتے میرے ناظرین جادو جو ہے یہ جادو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کتنی عالی ذات ہیں آپ کتنے انچت ہیں آپ کتنا شان ہے آپ کا آپ کے اوپر بھی جادو کا اصل ہو گیا تھا آپ کے اوپر جتنا شدید جادو ہوا تھا اگر کسی اور کے اوپر ہوتا تو وہ دنیا سے ویسے فارغ ہو جاتا تو یہ جادو کرنے والے کون تھے ایک یہودی مرد تھا اور ایک اس کی بیوی تھی تو آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں یہودی اس وقت پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو کنٹرول کر رہی ہیں تو اللہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا توڑ بھیجا دو صورتے صورت الفلق اور صورت الناس قرآن پاک کی آخری دو صورتے جو ہیں یہ جادو کا توڑ ہے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ رات کو سوتے وقت ان دو صورتوں کو پڑھ کے تین تین دفعہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے گھر کے اوپر اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر سب کے اوپر اس کو پھوک مار لیا کریں اور سبہ بھی اگر گھر سے جاتے ہوئے بھی اگر ایک دفعہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہو العزیز یقین ہے میرا کوئی جتنا بھی زور لگا لے آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا تو اگر آپ گیارہ دفعہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے کم از کم تین دفعہ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھنی ہے اور تین دفعہ بعد میں پڑھ کے آپ نے اپنے گھر کے اوپر دم کر لینا ہے صبح و شام یہ عمل اپنے زندگی کا معمول بنا لے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ اس میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں اور آپ کو اتنی سیفٹی ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے آیتل کرسی کا وہ جنات کی روک تھام کے لیے ہے اس کو آپ نے صبح شام کرنا ہے ایک دفعہ یا تین دفعہ آیتل کرسی آپ نے پڑھنی ہے اول آخر جرودے پاک پڑھ کے یہ بھی آپ نے اپنے گھر کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اپنے کاروبار کے اوپر اپنے بیوی کے اوپر رات کو دم کر کے سونا ہے اور جاتے وقت بھی ایسے ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی یعنی کہ مسیبتوں سے آفتوں سے بلاؤں سے جادو سے محفوظ رہیں گے آپ کو اندادہ نہیں ہے کہ کفار جو ہے وہ کسی محاذ پہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہم غفلت گرین سوئے ہوئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حساب بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ عامال سکھائیں تو امید کرتا ہوں آپ اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ